ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں کامو نامی ایک شخص رہتا تھا کامو روزانہ بھیر بکیں چرانے کے لیے جنگل جایا کرتا تھا ایک دن کامو بھیر بکیں چرانے کے لیے جنگل گیا وہاں اسے ایک شرارہ سجی کامو نے شور مچانا شروع کر دیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ شیر آیا شیر آیا گاؤں والوں نے جب اس کی آوازیں سنی تو جنگل کی طرف بھاگے کامو نے ہنسنا شروع کر دیا میں تو آپ سے مزاق کر رہا تھا گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا اور وہ واپس چلے گئے اگلی دن کامو کو پھر یہی شرارہ سجی کامو نے شور مچانا شروع کر دیا شیر آیا شیر آیا گاؤں والوں نے جب دوبارہ آوازیں سنی تو اس کو بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگے کامو نے ہنسنا شروع کر دیا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا ایک دن سچ مچھ شیر آ گیا کامو نے چلانا شروع کر دیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ شیر آیا شیر آیا گاؤں والوں نے جب کامو کی آوازیں سنی تو وہ اس کی مدد کرنے کو نہ گئے کیونکہ انہیں لگا کہ آج بھی کامو شرارت کر رہا ہے شیر کامو کی ساری گائے بکریوں کو زخمی کر کے چلا گیا کامو نے رونا شروع کر دیا جو بچوں اس کہانے سے میں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہئے مجھے بکریوں کو زخمی کرنے کے چاہئے